ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا تھوڑا سا تکلیف دے صورتحال ہے بہت مزریبل کیونکہ میں پچھلے دو چار روز جس صورتحال سے گزرہ ہوں تو مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوا ہے جو لے کے لوگوں کو اپنے جگہ جگہ گھومتے ہیں سارا دن اور کئیوں کی جانے چلی جاتی ہیں اور ہسپیٹل نہیں ملتا تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہماری حکومتوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال کو فیس کر رہے ہیں دیکھیں یہ آپ تو شاید دو ہے چونکہ آپ پر ایک پرسنل ٹریجری گزری اور آپ اس تکلیف سے گزرے میں لٹرلی دن میں مجھے پانچ سے دس فون کال پاکستان سے اور یو ایسے سے آتی ہیں جہاں میرے دوست ہیں فرمیری طرف دیکھتے ہیں کہ شاید میں ان کی کوئی مدد کر سکوں اور یقین کریں کہ جو اس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں وہ ہی تکلیف سے میں گزرتا ہوں ڈیلی پیسز میں اور یہ میں اچھا خاصا ویل کنیکٹڈ آدمی ہوں میرے دوست بھی ہیں لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور مدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنی مجبوری ہیں گراؤنڈ کی ریالٹیز بہت ڈیفرن ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے تو ایڈ دینڈ او دی چاہے کامیابی کا سیرہ ہو چاہے ناکامی کا سیرہ ہو وہ حکومتی کے سر آنا ہے تو اس پہ تو کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہو سکتی میں خلال جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے اس کو سٹڈی کیا یا سمجھا ہے بیٹوین گراؤنڈ ریالٹی اور پیپلوں کو میک دیسیشن اور اس کا ایک ریزن میں نے تھوڑا سا مجھے اس کا اندازہ ہے چونکہ میں نے پی کے لائے بناتے ہوئے تھوڑا سا گورنمنٹ کے ساتھ میرا رابطہ رہا اور میں دیکھتا تھا کہ رپورٹنگ کا کیا میکنزم ہے تو ٹیپکلی بیٹوین گراؤنڈ سٹڈکچر ہے چاہے وہ امریکہ میں ہے چاہے برطانیہ میں چاہے پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب رپورٹ دیتے ہیں تو وہ رات کو ایک پیسج آیا جاتا تھا کہ صبح سی ایم صاحب نے کوئی ڈیٹا پر بریفنگ لینی ہے اور وہ کوئی جونئر کلرک یا کوئی وہ تیاری کرتا تھا پھر وہ صبح کو تو ان کو پتا تھا کہ کیا بات کرنی ہے اور اس طرح سے ڈیٹا دیکھیں ڈیٹا جو ہے نا آپ دیٹا کو منپلیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ کہ آپ ایک دیٹا کو انتہائی گلیمروس دکھا سکتے ہیں اور اسی دیٹا کو انتہائی گلو بھی دکھا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں پرولم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں زمین پہ جو ہو رہا ہے ریالیٹی وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ تک پہنچ رہی ہے یا جن کا ڈیسیجن پھر اس کا سیکنڈ پارٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو میڈیکل سائیڈ ہے گورنمنٹ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے ان کی شاید یا تو آثورٹی نہیں ہے یا وہ کمزور لوگ ہیں یا وہ اپنی بات پر اثرٹ نہیں کر سکتے چونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی نوکریاں انوال ہو جاتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی جان بچانی ہو تو لوگوں کی جان بچانی اہمیت کے حامل ہوتی ہے یا اس ایک میٹنگ روم کے اندر بیٹھ کے ٹائی کو سیدھا کر کے یہ بتانا ہوتا ہے میں تو صرف آپ کو جو گراؤنڈ ریالیٹی میری جو ابزرویشن ساہی ہے اگر میں اس جگہ پہ ہوں فرض کہ میں اس جگہ پہ ہوں جس دن مجھے یہ ریالائز ہوگی کہ جیسے میں نے پی کی آلائمک کیا وہ چیزیں میری حساب سے نہیں تھیں تو ایمپورنٹ چیز یہ ہے لائف کے اندر اس وقت دیکھیں اور یہ جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ سے ایک کرونا کی ڈیتھ جو کہ ایک پریونٹیبل چیز ہے روڈ ٹریفک میں تو کوئی پلان نہیں کرتا کہ میں نکلوں گا اور مجھے ٹکر مار دے گا یہاں تو چیزیں ہمارے سامنے سلپ کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے اور جو کی پریونٹیبل ہیں کی ساری کی ساری تو اگر ہم تھوڑا سا اس میں گورننس کو لے آئیں بیچ میں ایک یونیفائیڈ کمانڈ کو لے آئیں ہم ساتھ میں لوگوں کی کو ساتھ میں لے کے چلیں ایک اصل میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بڑا سٹرونگ میسیج اگر ٹاپ سے آئے کہ yes we have a problem ہم یہ قوم ہے ہم نے اس کو مل کے اس طرح سے کرنا ہے یہ میری زمہداری ہے یہ آپ کی زمہداری ہے اور نو نو قویسچنز باؤت